اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم انشاءاللہ ایڈوب آفٹر ایفیکس ایس فور کی پہلی کلاس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ایڈوب آفٹر ایفیکس ایس فور کو رن کر لیں ڈبل کلک کریں یا سٹارٹ کے منیو پر آئیں اور اس پھر کلک کر دیں تو آپ کا یہ سفٹر رن کر ہونا شروع جائے گا ایڈوب آفٹر ایفیکس ایس فور سٹارٹ ہونے دیں اور اس کے متعلق آپ کو میں کچھ آگائی دے دوں بتا دوں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے کا یہ سفٹر ہے سے ہم ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنی ویڈیو بناتے ہیں آڈیو کی آڈیو بھی آپ ریپلیس کر سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو الگ ہو سکتی ہے یہاں پر ویڈیو کی کٹنگ ہو سکتی ہے بہت سارا کام ہم یہاں پر کر سکتے ہیں ویڈیو کے مطلق اور یہ بیسک جو ہے ویڈیو ہی کا سوفٹیئر کلاتا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ کیا جب یہ سٹارٹ ہوئے گا تو آپ کے پاس اگر سی ایس فور کا ورجن ہے جیسے کی نیا ورجن ہے یہ تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج آئے گا ویلکم ٹو ایڈ او آفٹر افیکٹ سی ایس فور یہ لکھا ہوا ہے اس کا شورٹ فرم میں اے ای اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈ او آفٹر افیکٹ ہے ابھی ہم اسے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے ہم یہاں پر کلوز کر دیتے ہیں کلوز کرنے کے بعد اس طرح کا پیج آپ کے پاس کھلتا ہے اس اس کا پر تارف ہو جائے سفٹر ایر کا اسے یعنی یہ پروجیکٹ ہے اس کو ہم پروجیکٹ وینڈو کہتے ہیں اسی طرح یہ ہمارے پاس ہے کمپوزیشن وینڈو کہلاتی ہے پوٹیج وینڈو بھی کہتے ہیں کمپوزیشن وینڈو بھی کہتے ہیں مانیٹر بھی اسے ہم کہتے ہیں اور اس ہیریے کو ہم کہتے ہیں ٹائم لائن جب بھی ہم یہاں پر کوئی ویڈیو یا پیچر یا آرڈیو لے کر آتے ہیں تو اسے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں ایمپورٹ فائل کے منیو پہ جب آپ جائیں گے تو یہاں پر ایمپورٹ ہے لکھا ہوئے نا تو کنٹرل آئی شورٹ کٹ کی بتا رہا ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ ایمپورٹ کرنے کا ہے ڈبل کلک کریں گے ایمپورٹ فائل تیسرا طریقہ یہاں رائٹ کلک کریں پروژیکٹ وینڈو فر چونتھا طریقہ کی بورٹ سے ہم کنٹرل آئی جیسے کہ وہاں لکھا بھی آ رہا ہے سیلیٹ کریں اور اوپن کر لیں سیمپل ہی اسی طرح ہم اس وینڈو کی یعنی یہ جس یہ پینل ہے یہ ایفیکٹ پینل ہے یہاں پہ آپ سرچ مینیو ہے آپ کوئی بھی ایفیکٹ جیسے آپ کو پتا ہے مگر آپ کو یہ نہیں پتا وہ کس ایفیکٹ میں ہے یعنی کہ بلر شارپن ہے آڈیو میں وہ کدھر ہے تو اب یہاں پہ لکھیں گے کوئی سا بھی ایفیکٹ جیسے آپ کو پتا ہے اور اس میں ہوگا تو وہ باکس بلر یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے شریف باکس بلر نا تو یہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بلر اینڈ شارپن یعنی کہ یہ جو ایفیکٹ ہے وہ بلر اینڈ شارپن پہ ہے اور اگر آپ یہاں سے سرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں ایفیکٹ میں جائیں بلر اینڈ شارپن پہ ہے جائیں گے تو وہ ایفیکٹ آپ کو مل جائے گا کسی طرح اس وینڈو کو اگر آپ زوم آؤٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یعنی اب ٹائم لائن کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری تصویریں جیسے آپ ویڈیو ہے کام کرتے ہیں تو جگہ تنگ ہو جاتی ہے تو آپ اسے اپر نیجے کر سکتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ ٹولز ہیں سارے یہ ٹائٹل باہر ہے لکھا بھی آ رہے ہیں اس لئے ابھی ہم نے کوئی نام نہیں دیا ہے ان ٹائٹل پروجیکٹ کے نام سے یہ ہے یہ فائل مینیو ہے ایڈیٹ ہے ایڈیٹ پہ جائیں گے کمپوزیشن ہے لیئر ہے ایفیکٹ ہے انیمیشن ہے ویو ہے وینڈو ہے ہیلپ ہے ہیلپ پہ جائیں گے کلک کریں گے اس کے بارے میں آپ کو مزید معلومات فرام کرتا ہے ایف ون پریس کریں گے تو اس سوفٹر کے بارے میں آپ کو بتائے گا مزید جو آپ جاننا چاہتے ہیں ہیلپ لینا چاہیں تو وہ ایف ون کی ووڈ سے پریس کریں گے تو ہیلپ پہ پیچ کھل جائے گا اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اس میں بیسک بیسک یہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ چاہتے ہیں سٹنڈرڈ سٹنڈرڈ ہیں تو زیادہ چاہتے ہیں یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی یعنی کے نیو ورک ایریا ورک اس پر آپ بنا سکتے ہیں کسی کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ری سٹنڈرڈ ری سٹنڈرڈ ری سٹنڈرڈ یعنی کے آپ نے یہ بنائی ایک آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو دیفولٹ سٹنڈنگ کر دوں تو اس ٹرنڈرڈ پہ رہنے دیں تو یہ اس کی جو ہے ڈیفولٹ سٹنڈنگ ہی رہنے دیں زیادہ اچھا ہے اسی طرح ہم فائل کو ایمپورٹ کس طرح کرتے ہیں میں نے بتا ہی آپ کو تو انشاءاللہ ابھی مزید کلاس ہیں تو اس میں ہم مزید دیکھیں گے یہ پہلی کلاس تھی اس لئے ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ دوسری کلاس ہے ملتے ہیں